سلوات ایک ایسی پڑھو جس نال گناہ معاف ہو جائے پھر بھی سلوات پڑھو سارے سبا اول و آخر جس چسپندے دا زیارت روزہ امام حسین واسطے جس چسپندے دا امام زمانہ دی زیارت واسطے جتنا دل تڑپ دا ہے جتنا دل مشتاق ہے جتنی ایک چاہت ہے کوشش کر کے عجر رسالت دی ادائیگی واسطے امام دی زیارت واسطے اتنی بلند سلوات سارے ساہبان تلات و آل محمد دعا ہے مالک کون و مکات و رٹو رایا قبول فرمائے ہر قدم عبادت شمار فرمائے آج بہت بڑا دن ہے اس دن دی عزت و صدقہ تمام نیک شریح حجات قبول فرمائے دعا ہے مولا زنو مردی چونکی سنو اس وقت تک مہتنا دے ہوئے جب تک بھینڈ بھی راتے روزے دہ زبار نہ ہوئے یہ آجتہ بات شروع کیتی جا سکتا ہے نو لکھ دی تعداد تری ہزار تیر چالی ہزار نیزہ سٹھ ہزار تلوار نوے ہزار پتھر تے کلہ ہوسائے بھلو بھلو ہائے کرنا ہے بھلو تسی خود سوچو مسلمانہ اس نو لکھ دے حجوم نے اس غریب نکے میں ماریا اسی یہ دے چھوڑانا نہیں کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑے نالا نہ کوئی چھوڑان نالا ہاں ایک دعائیاں دے نہ لی آئی اوہ اس غریب دی دی آئی درجات بلندون اللہ مناصر باس دیو پڑ دیو دیان دی اتنے فاصلے تائیں رہیے جس تائیں شمر دا ہاتھ نہیں پہنچے اتھو کھلو کیا دی رہی ہے نہ ماری دے چھوڑانا نالا کوئی نہیں دے پہلا جڑا دو ہزار فوج دا دستہ کربلا کافلہ امام نال آکے ٹکرا گیا جناب ہر جڑے نے اوہ تلاش امام چھو نکلے تی کربلاو پوائنٹ آئی جتے ہور تے حسین دے کافلے دا ٹکرا ہو اور گھوڑے دیو آگے چھت پاکے آکھا بے پتر بطول دا میں اتھو اگے نہیں جان دے کربان جاوہ حسین تیری کریمی تو پتر بطول دا گھوڑے تو لے کے تے ہور دے گھوڑے دے اتھے گردن تے ہاتھ رکھ کے پیادین ہور تیرا گھوڑا پیاسا ہے عباس جی مولا پانی پہ آؤ اے پانی پہ آؤ کافلہ ہورت جتنے گھوڑے آن انہ پانی حسین دیا مشکہ چھپیتا ہے ایدو تیر بھی زرب چلی تیرانہ نکیزی ہو دوں چالی گھوڑ سوار کوفے چھو اسے وقت اسرِ آشور دے وقت تیر بھی زرب دے وقت کربلا پہنچ گیا انہاں کے جنگ مک گئی ہو سا کیا مک گئی ہو سا ان قتل ہو گئے جے کتاب دی سطر نہ ہو دی میں سید کا دینا پڑ دا جی کسی دا دل دکھے تھے میں نے معاف کرے جی کوئی ہائے نہ کر سکے وہ بھی علم نہ پکے معافی منگے جی لے کمینے آکھیا نا جنگ مک گئی اوہ آدھے نسی تا یہ باد تو رہ گیا اسے کا مقصد علی دیا 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 نروانہ توسی گھوڑیاں تو لے یاو گھوڑیاں دیا سمچ میں خمار ہو اسی لاشہ سی دیا کر دیا توسی گھوڑے دو ڈال ہو آخر تکزہ دار انہاں کیا تازے گھوڑے لیلو توڑے گھوڑے کوفے دے سفر دے تھکے ہوئے انہاں دس گھوڑے اوہ دیتے جڑے اور دے لشکرج موجودان لیا قرآن رکھ مارے سر تے پچھوں گھوڑے دوڑ دیا جی تے غریبے کربلا دیلاش آئی چار سجیوں لگ گئے چھے کھبیوں لگ گئے ایک دوجہ نہ اپنی زبان اچھ بیا دن قدم نہ رکھیا اے اوہ غریبے جہاں پانی پیوائے مرحبا مرحبا ایک رزینے تحت مار کے آن حسین تنانی نے امت نہیں پہچانے آن تنہیوان پہچان گئے مرحبا ہائے کرنہ لیازادہ کسے گم میں تو رہائے نہ نکلے تو ہی کیونکہ انکار فقط امامِ عالی مقام کیتا یزیدہ فقط اور فقط جڑے باقی دو شخصیات تاریخ دسیان بھی یہ ترے بندین کاریان بیعت یزید سن چھے بنجا ہجری مکمل ہو چکی آئی بیعت دا مطالبہ کوئی ساٹھ ہجری دی بات نہیں شروع ہویا ایک بنجا ہجری پھر اس دی بیعت دے چکر پھردہ بھی ریا اپنے پتر دی بیعت لائے کے چھے بنجا ہجری تک اے سارا سلسلہ مکمل ہو گیا آئی واقعہ کربلاتوں کم و بیش چار پنچ سال پہلے اس ویلے تک جڑے انکاریان اترائے بندین جڑے باقی دو بندین با اختلافی روایت ایک دنیا تے ریا نہ تے دوجہ روپوش ہو گیا کلہ بچیا حسین پنچ سو مولوی فتوہ دیتا پھر امام دے قتل دا کئی روزے رکھے گئے امام دے قتل دی منہ تشتے کئی مسجدہ بنیا دی پوچھے آئی نا بابا اے میں ویدی پہیاں ہیں سارے تین پہ مار دن سارے آ دن جلدی مارو جلدی مارو جب بابا کیوں مار دن نکی جی دین حسین حان اللہ کے پیدن سکینہ اے میں تاں مار دن با میری مادہ نا زہرہ اور دھونو آیا میری قوم دے بزرگ چٹی داڑی سب جان دن ایڈا جو رشے گلی بھری ہوئیے میں جوان نہ دی خاطر نو محرم دی شام تک جڑی کمان ہے او جنابِ حرکولی رہیے لشکرِ یزید دی نو دے دن گزر گیا اگو دسوی دی رات آن لگیا جس رات حرد زمیر بدلیا انقلاب آیا حرد زہنج کہ نہیں میں سکیفِ علیانال نہیں اٹھنا میں غدیر تو اٹھنا ہے اس شام تک جڑا ہے حرکول کمان رہی لشکرِ یزید جس ست لکھ تک بھی پہنچے آئے تو سردار حر ہی آئی کوفے چون دو خط لے کے خدا عوضی لانتو شمر علی اعلان تے او آیا اسے شام تو پھر جتنا بڑا دستہ ہوئے ہیں جڑا سردار ہوئے ہیں جڑا اس دستے دا کماندار ہوئے ہیں اعلان ہوندہ بقیدہ کہ فلان جرنیل اتنے دستے نہ لاؤ گیا مخالف تے رو پانڈ واسطے بھئی ساڑی تعداد ود گئی ہے این اکول تھوڑے ہیں این اکول بہتر نے علی ددھی کل کل بی بی آگئی ہیں فرمایا بی بی اعلان پہ یون دن کدھوں دا آزار کدھوں بی آزار کدھوں پنجہ آزار کدھوں لکھ دا دستہ میری سینہ دیئے نو لکھ ہوئے یا اٹھارا لکھ ہوئے جی تائیں میرا فضل دا بابا جیندہ ہے میری کس ہے تہتہ کی گئی با پھر اس خطش شاید ہے کہ حقیقت ہے بزرگ جانے دن میں پھر پیادا ہے جواناں نہ پہنچے جوڑے دو خط آئے ایک خط آیا حضرتِ ہور دینا ابن زیاد دی طرف ہو اور دوجہ آیا حضرتِ عباس علمدار دینا کس دی طرف ہو ابن زیاد دی طرف ہو کیونکہ فوج ساری کٹھی کرنا ڈر تے فقط غازی دا آئی امہِ قربان جاوا کعپِ دیس جاندار خطیب تے پتر علی دے رکابچ دو رکابہ گھوڑا سجا پیر کڑیا تے لشکرِ یزید دا جڑا بند لے کیا آئی نا خط او دے مونڈے تے غازی سجا پیر رکھ کے پیادے نے میری ہزار زندگی یووے میں ہزار واری جی ماں میں حسین دے اسگر دے اپنی ایک ایک روح قربان کر دے تُس ہی آئی میرے وزتے ہو بس دعا کرو میں بطول دا پتر کل تلوار دے دے من روکے نہیں اس خط دا جواب دے کہ حسین کو لاکے پیران تیاتھ لاکے پیادے اکبر دا بابا تن ماد خالی ولن دا واسطہ ہڑ میں تلوار دیں روکی نہیں جی میں تُن کل روک لیا نا پھر زینب بزارا چرول جا رہا جڑے ارادے محسنے بھی کھائیں اور دوجہ خط جڑائی اوہائی جناب حرزنا اور اس جلے کیا ہو یائی کہ اگر تُن فائنل حملہ شروع نہیں کردہ لشکر امام اعلی مقام تے تو اس فوج دی کمان عمر ابن سعد ابن ابی وقاس دے ہاتھ دے دے تُو پھر دستبردار ہو جا تُو اس فوج دی قیادہ تُو سائٹ تے ہو جا اگر پھر عمر ابن سعد جانے ہو رہے جانے عمر ابن سعد کوفے دی جامعہ مسجد دا پیش نماز آئی ایک دو گلہ تاریخی حقیقت دیا اور جناب حرز سوچ رہے شہدات شاہ جی سوچ رہے میں کیے کر رہا میں کیے پاس جا وہاں میں پدول دے پتر دے لشکر دے حملہ کرا تو یہ حملہ حسین تے نہیں رسول تے ہے اور رسول تے حملہ خدا دے دین تے حملہ ہے کیا کر رہا آخر حسین اسے تذبذل جناب حوری سے سوچی چھو کربلا اجدیں مکمل نئی چڑے آتے اے دو جوان شہید ہو چکے ہیں ایک حسین دائی ایک اور دائی برشو اللہ غیر سادات خبردار اے نہیں آکھنا امام آو میں لے گیا اسے کہا بابا کیا اسے کہا بابا میر آخر سلام ملے گیا قسم قرآن دی اور آدم کنارے تے انتظار دے بے گیا جنگ میرا پتر کردائی پہ تو اتھو سواز ماری بابا میلے گیا اور آدم میں گھوڑے تے چڑے میں ترکھا گھوڑا بجائے بے گھرد فوجے میرے پتر دی لاش نقصان نہ دے اور آدم میں گھوڑے تیام میں ڈٹھا پتر دی میرے دی لاش سار حسین جھولیے جھایا گرم گرم آسو حسین دے پہ ڈاندن لان دی مسجم کے پیاد بسم اللہ میرے اکبر دا سکتی بسم اللہ میرے کاغل میری ماتمی نالی ازاد آرہ اور کول لے کے پیاد مولا میں بڑا گناہ گا رہا مزید نہ کرتے حسان نہ کر حسین آدم پچھے ہو جائے تیرا نہیں ہے میرا پتر ہے آدم مولا اتھے تیرے دشمن ڈھیرنے مقتلے اٹھنا مولا اتھے خیمے کول چلے جاؤ مولا میں میں پتر چانا میں تو ان خیمے کول رکھ دینا ایتھو حسین ہاتھ ناپ کے پیاد اور کیا کیا پتر چانا اور میرے نانے دی شریعت پتر دی لاش نہ چاہے جیڑا بیٹھا حسین اکبر دی لاش چاہیے تیرے ہو رہا دے مولا میں دیا کیا پتر دی لاش پیو نا چاہے مرحبا 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 کسے گم میں جھائے نہ نکلے حسین اکبر دی لاش سارے دے دیا اللہ شاہ چاہ 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 کے تھکے یا حسین میرے بعد ممبر دی شائری دنیا بہت اچھا اضافہ ہے بھائی زہیر مولا زبان کلم مزید تاثیر دے تھوڑا جا تھوڑا جا مایک دا آواز کھولنا منزیدی صاحب دیکھ جملہ یاد آگیا ہے خطیبی آل محمد کے بلازر سنزیری صاحب فرمان دیان پھر بڑے شازی میں انہ دی گل پھر کرتا ہوں شہزاد بھئی انہ فرمایا اتنا طویل دن تھا آشور کا دن کہ لاشیں اٹھا 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 کے بطول کا جوان بیٹا ضعیف ہو گیا ہونے کربلا دی درتی تے اعلان ہویا کہ شمر آیا اور اس اعلان دل دہل گئے بہن بہن ہوں دی بہن جی بہن ہوں دی کس سے دے اعلان تے علی دی نہیں گبر آئی دیں لتھیں جو علی دی سنے شمر آ گیا تو میری سینہ دی اممہ فضا حسین نو بلا جی اممہ دی جائی میرا ویروں نے سارے کٹھے بھئے ان دن کس واسطے فرمایا میرے سرواز بی بی آدھی تیرہ بھی کوئی ہے جنہ تو بلا لوے لڑکن آدھا تلوار دی نو کنال چاہ کے اب باس دی کرسی دو وی کے پیاد جی تا کرسی تا غاز یہ من کے دی لوڑ رہے فرمایا نہیں بہن دی تسلی کوئی تیرہ ہو جنہ تو خط لکھے کن مور خنج نا خسین دا ساتھی کوئی نائی جنہ خط لکھ بلا وی پتر بطول دا بین کلب آگیا تی ہولے پیاد بین ایک ہے بسرے دی رہن الہ ناؤ دا سعی دے میں انہ خط تا نہیں لکھے بے بیوہ ماد اکل سار ہے تی بہن سار یا بہن دا یتیم بہن دا پیر آئے اگلی گلمات مین آلے میری سین فرمایا ہور فرمایا دی تازی شادی ہوئی ہوئی مات انہ بہن آمین دے مات انہ مات بن رہی آمین دے اکل انہ آلیا تس ہی نہ کرو تے کون کرے بہن دی انتظام میں کر دیا خط توں لیک دست خط میں زینب کر تیرے منن اللہ غیرت من دون دا جو دوں میری تحریر تے نگر پہے گی فورا آجائے خط لکھا امام نے نڑے کرا آنسو میرے صدی آگئے میں دو مات مدی سترا آنکھ جون نام ہبش غلام نم منگ آیا جون جی مولا اے خات مولا کتھے دیو بسرے اصلا ذرا ہائیں الگ ملک تو نا عرب تو نہیں ایک رات دا سفر جہاز دا دور کوئی نہیں گھوڑے دا سفر بسرہ تے کربلا جون دے تو پسینہ نکلے تے ہو گیا قدمت حط لگیا دے آج پتہ لگا ہے نا میں ہبشی پتر بتول میں وکھرا شہید ہو جاسا نہیں میں ملن دیں دا اپنا کالا خون تیرے اکبر دے نورانی خون میں دور نہ کر مولا کریم حسین اٹھ حیات جون نوحان اللہ کے پیدا جون جی کیا اللہ کیوں کر دا میں تیرے بدن چیسی خوشبو بھر دے وانج نو نو میلا تو تاجر خوشبو دے تیری لاش تے نا اے میں بتول دا پتر ہی نہ جون کوئی رہ گی ہے نا انہوں بلانے سفر تو کر میں زمین دیا رکابہ چھک دیا گا سفر تھوڑا کر دیا گا ترہ گل کڑی کڑیا فرمایا پہلی گل کرنیا جہ آونو بی تو دیر نہ لائے چلو میں این جا کچھ دے قدیم زاکرین دے کرام زائی حسین آکھیا جہ آونو بی حسین پہ آدھائی جون میری طرف واقعی بھ اکبر دا بابا پہ آدھائی سعید آونو بی دیگر لے پتن تو چھوٹ بی دوجی گل خط گلی اچھ نہیں کھول نا کلونی بھی آئی نہیں کیتی اس گل تے دو جی گل خط گل اچھ نہیں کھول نا اور تیسرا انوا کی حسین پہ یاد جی میں تیرا سفر مکے سا ہمیں اس دا سفر ہی مکے سا جی آمن سفر جانے تے حسین جان میں خنجر ہیٹ بھی کس اپنے شیعہ آزادار تو غافل نہیں جون ٹوڑ پیا علی اکبر ازان دیتی تے جون بس رہ دیں ٹبیانج پہنچ گیا کل کائنات نے سنی جون کربلا دے ٹبیانج گل دی ازان بس رہ دیں ٹبیانج سنی نمازی نماز بڑھ کے باہر پیانج جون بس رہ دی جامعہ مسجد باہر گھوڑا سوار پسین نال شراب گھوڑا بھی تے جون بھی قرآن سمجھ کے خات تو پاکش رکھے ہوئے ایک نمازی تُو پہ پوچھ دیں سلام علیک السلام سعید دا گھر کے رہے اچھا گھوڑا ٹور سوار ہو کے نہ جا سعید دا دا شگر دا میری گلی چھ کوئی سوار ہو کے نا سعید سامنے آن دے سعید جانے دے دست اندر گھر دی حالت کیا ہے سعید دی بیوہ ماں مسلط بیٹھی یہ قرآن کھولے چار رہ تا پڑیا دل پسیج گیا بیوکتی دستک بزرگ اس گل نو سمجھن گے پردے دار بزرگ ماں اس گل دی تائید کرن گیا بیوکتی دستک خدا خیر کرے خدا میرے پیکیانج خیر کرے میرے پوترانج خیر کرے خدا خیر کرے بیوکتی دستک دستک دیتی دوجی دفعہ سعید بیٹا ویک دروازے تے کونے سعید اٹھیا قرآن بند کیتا دروازے تے گیا دروازہ کھولیا گھوڑا سوار پسینے نال شرابور کپڑے پسینے اچ گھوڑا پسینے اچ سلام علیکہ السلام سعید تیرا نہ آئے آدھا جی میں سعیدہ تو کونے آدھا کاسیدہ کہن دا حسین ابن علیہ کس دا حسین ابن علیہ میرے مولا دا کاسیدہ پھر ریاض حسین شاہ مو چھلے دا جملہ جڑا میں ہون پڑا لگا بسم اللہ اللہ تو کاسیدہ نہیں تو تی میرے واسطے سردار لے آؤ لے آؤ میں تن کھانا دیو میں تن پانی دیو آدھا تو پانی دگل کردائیں کو سر پلانے میں نہیں پیندہ زینب تسی بائٹھی مرحبا ماتم کرنا لیالا کتھوں آیا ہیں آدھے کربلا کربلا آدھے ہاں کربلا کربلا تو کیوں آیا ہے مولان تے مدینہ ہونا چاہیدہ آئی نہیں نہیں میں زیادہ کچھ نہیں تندہ سکتا مولا آکھا آئی آجے آنو ہوئی تو میں سفر مقادث دو جی گل مولا آکھا آئی وہ دیو بیڑی دیگر لے پتر انتو چھوٹوے سا تری جی گل میں جو کاسیدہ میرے کل خاتے تھے حسین آکھا آئی بھول کے بھی خات گلی اچھ نہیں کھولنا ایک وری میں کلونی آلے جی تھروویں نہ ہوئی نہ گھر جو دو بستر تے سر رکھیں ایک وری سوچیں میں زیادہ ترہ مہمانہ حسین علیہ السلام بزاکرہ ہاتھ پہ بندہ ہر زنو مردگے تے رو رو کے میں تے منت پہ کردہ ایک وری سوچیں جی دی تحریر بھرا گلی اچنان کھولن دین دے پانچ لکھ بد ما چھتی شائر تری سو گلی تے چھے سو موڑ کھلے ہو ایوال چادر دے اوہ میں عباس دی بھائی اینج جون جھکیا اچھے سیدے جون جھکیا اینج خد چایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہبا انگم الرجزہ اے لگات اے ترہگ اللہ حسین دیا چوتھی میری گل نہیں اگر آنو ہوئی اے دن چڑھ دیاں تک تھوڑی دیر میں تیرا انتظار کوفے دی میں بس رہ دی مسجد دے دروازے تو پیان کر دا سفر کٹھے کر لانگے یہ نہیں آنا ہویا پھر کربلا میں لانگے یا پھر محشر علی دن ملاقات ہوئے گی تیرا میرا آخری سلام اینج جون چلا گیا سعید اتھے ہی کھڑا ہے اینج خطحان اللہ یہ ہویا ہے کربلا پیاس قاسد حسین تسیہ انہوں سوچ رہے ہیں اے انہیں گردش کر رہی ہے اعتماع پہ یادی ہے پتر کون آئی امہ قاسد آئی کہیں دا مولا حسین دا کتے ہی امہ چلا گیا ہے مومنہ قرآن بند کر کیا دی میں تنبتری دھاراں کدے نا بکشا حسین دا قاسد ہوئے تھے میرے بو میں تو چلا جائے آدھے امہ میں تھے بڑا زور لائے آدھے ہی میں نہیں پینا پانی مالک کے کوسر دیاں دیاں تسیہ خط کہیں دا ہے حسین ابن علی دا ہاں میرا پتر میں سمجھ گئی ہیں اکبر دی جانج دے نزدیک آگے دھیاڑے انہاں سان کمی سمجھ کے بلایا ہے ایتھے بھئے نا میں تیریاں بہنہ بھی بلاوا تو تو خط پڑ آواز کھولنا جی ساون دا تھوڑا ایکو بھی کھولنا ایتھے بھئے ایتھے میرے سامنے خط پڑ میں تیریاں بہنہ بلاوا انہاں سعید بھئے گیا ویڑے دے آدھے سامنے بہ گئی ماں میری سینڈی ہوئی نا جی سادات دی جو نوکر آئی ہر دھید دروازے تے گئی میری یہ دھیاں وہ قرآن بند کرو وہ توڑے بادشاہ دا خط آگیا ہے وہ توڑے پیر دے پتر دی براد دا خط آگیا ہے سرداروں سات دھیاں اس بی بی دیاں آگئیاں بہنہ کبے بہ گئیاں ماں سجے بہ گئی سعید خط کھولیا پہلی سطر لکھی ہو بی آئی انہ لیلہ حیوہ انہ الیہ راجیوں ان سعید خط پڑے آئے ماں دیے سعید خط حسین دا ہے آئیتہ موت علیہ کیوں پڑ دا ہے آدھے امام موت و گھاٹ خبر نہیں اگے مولا جدوں لکھ دیاں لکھ دیاں من حسین ابن علی آج اتنا غریب ہو گیا ہے میرا مولا پیا لکھ دا ہے من حسین ابن فاطمہ زہرہ مرحبا مرحبا ہتھ آزاد ہو بھئے آزاد آرو بھینہ رو پئیاں ماں رو پئی سعید خط کھولیا سعید غریب حسین دا سلام ہوئی اچھاوی رجب آئی میروں دن آنے دا شہر چھوڑ دیتا چار شبان میں مکہ آیا آج پیا پڑ دائیں میں نہرامش تلوارا نظر آئیا اللہ دے گھار دی حرمت آئی میں آج کوئی نہیں پڑیا مسلمان آج پڑ دے رہے میں روندیاں بینہ نالا کہ اللہ دے گھار تو ٹر بیا سعید دو میں کربلا آیا جڑا میری دعا دا جمع ہویا اس میرا راہ روک لے آئی سعید ستمی میں نے خیمیں پٹایا نے اٹھویں آئیے میرا پانی باند آئی میرے بال تسینی نامی آئیے میں نو فوجاں ویڑ گیا میریاں دیاں تسیاں میرے پتر تسے میرے پھراتا سے میریاں بینہ تسیاں جنہی مشکل دعائے قبول نہیں ہوں دیو جھولیچ رکھے میں مہرلہ وین پہ پڑ دا اتنی گل کر کے سعید خط باند کرن لگ گئے یا سعیدیاں بھینہ چادرہ لہایاں آدین سعید خط باند ناکار پچھلے پاسے کوئی گل لکھی ہویا سعید خط پرتایا ہے سعید دیپاگ کھول گئی ہے دعا ہتھا نال پٹیا ہے ماد یہ کے لکھی ہویا ہے خط سامنے کر کے یاد آئے پڑا ماں سعید بھیرا میں زینب دا سلام ہوئی آدائے اجڑ گیا کلا نہیں زینب نا مرحبا مرحبا آخر تک ازادار مرحبا مرحبا کیسے گم میں چھائے نہ ہوئے سر دا ما تم کرنا لیا زیادار میں لکھ وری اچھا میں پڑ دینا بزرگان دا باند یاد آگئے مادی اکبر دی شادی دا خطے سعید پیٹ پیٹ کے یاد آئے نئی خط اکبر دی آئے شادی دا ستر سمجھی باندھی سعید پیاد آئے خط دیاں چھیکڑی آئے ستر آوے چو میری کیٹی اے منات سکینہ جڑیا دی آئی بابا کلائے انڈے چھڑا مرحبا 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 کوئی مشکل دو آئے تو جھولی اچھ رکھو دو دے دو ویند مہرہ لے پیا کردہ اماں میرے پیرہ میں بھلایا ہے میں جا رہے ہاں سجدہ شکر اچھ مومنہ سر رکھیا دی میرا اللہ تیرا لکھ ہم دے اولادو دیتیا جڑی اکبر دے بابے تو قربان پیوں دیئے کلونیاں لے آ میرے مولاد نوکر نے اپنے گھوڑے دیوہ آگے چھات پایا ہے ماد یہ لازہ ٹھائر جا بنری تو پوش دے تیرے با دیتھے راسی یا بطن وال ویسی لیا قرآن رکھ میرے سارتے سجد بنری دے قیمت قدم رکھیا ہے کیا ڈے دائے سرخ نہیں کالا لباس ہے مٹیاں تو بیٹھی ہوئی ہے آدھی سین زہرا میرا آواز نہیں پیا لگ دا سجد مونڈے تے ہاتھ رکھی آئے آدھے میں مدینہ لیاں دنوکر میرے پیرہ تو یوکھی بان گئی ہے میرے پیرہ میں انخات لکھ کے بلایا ہے بنری یا دیے تیرے کول خات آیا ہے میرے کول زہرا آئی آئی میں نواد یا اکلہ نہ ٹورے تائیں بازار آئے تو زین مرحبا مرحبا شرم آوے تو بند ماتم نہ کرے یا زہدار جنہ آج میں دن شرم آ رہی ہے اس نے الگل نہیں یا زہدار رب جانے اگلے سال کوئی ہوئے یا نہ ہوئے آدھے آ پھر چلیے میرا اللہ گواہے سید گھوڑے تو چڑے آئے آ پکے بیٹھا ہے بیوین پیچھے باہایا ہے سید سفر شروع کیتا ہے دوپائر ہو گئے سید گھوڑا سفرہ میں چاہا ہر قدم تیاد آئی مولا میں آندہ پہ آئی مولا ناوکر آندہ پہ آئی آج دوپائر جومی دے چاڑ پایا ہے چٹاڈیاں سید کربلا دے نیڑے آیا ہے میں وین ملک اچھ ازادار نوکھا پرداش کردہ ویکھی آئے سامنے کافلہ نظر آیا ہے سید آدھے کتھوں پہ آندہ آدھے کربلا کوئی جانگ دا پتا آدھے جانگ ہوندی پہ آئی حسین دے سجن مرین دے پہ آئی جدن اساٹو رہ آئے پترنوں پہ آدھائی کتھے لتھائیں نظر کو جنہی آن دا سید کھوڑا دھوڑا آیا ہے آگے اور کافلہ نظر آیا ہے سید آدھے کوئی جانگ دا پتا چٹی داڑی آلے پاگ لائی ہے آدھے جانگ ہوندی بھی پہ آئی جانگ موک بھی گئی آئی سید آدھے ہوندی کنے پہ آئی آدھے ہوندی تاں پہ آئی حسین جین دا ہاں موک تاں گئی آئی جو تو اساں ٹرے آئے شمر غازی دلاشتیا کہ یاد آئی جاؤ لوٹ لو چادر آئے زینب دی ہوند لہ گیا ہے سے نگرانے میں لٹنے دا آج جانت اللہ ہی لہا دا آئی حمد نا آئی حمد نا آئی حمد نا